جنٹر لگ پیٹ یہ تھی کتابہ میں جنٹر لگ پیٹ کہ میں اپنے زوق ملے لامان آئے کرنا پیر چومڑ لگ پیٹ میں اپنے زوق ملے لامان کرنا پیر چومڑ لگ پیٹ یہ لگلے پیر چومڑ لگ پیٹ ساری دنیا حیران وزیر حیران سپائی حیران فوج حیران بادشاہ سلامتوں بھی بلا ریا گیا اکھیا اے ہو گیا مندر اج کو پینا آنسی قدی نہیں رکھیا ایک دی ہو گیا مندر اے شیر تی ہے انسانی دشمنی اے تیچیر پھان دینا ہے لیکن شیر اے پیر پہ چھنگ دینے آلہ اے پیر پہ چھنگ دینے بادشاہ سلامتہ کیا کھول دیو پجرہ کٹ لوئے موبا مر کٹ لوئے اے او جے وقومہ صادقی آلہ اب جدے نان لگنا ہے انہاں کیا میں دی بلے ہی آنا بادشاہ سلامت نے اپنے ٹیل کھڑا کر لیا انگاؤ کر لیش میری گردہ جواب دے آپ فرما لگے کچھ بادشاہ کی کچھ نہیں شاتی تان کے کھلوٹا ہے سینہ تان کے کھلوٹا ہے ایمانی کی طاقت نہ کھلوٹا ہے ایمانی کو پت نہ کھلوٹا ہے وہ بادشاہ کہنا بس بی نیٹ گلدہ جواب دے دے جیڑے ملے تیمو شیران دے پیجرے ویچ سپیا گیا سی تیم آگے شیر تیرے پیران دے نیڑے پہنچ گے تیرے پیران چٹرے سنگ تیرے تلویوں چٹرے سنگ بس بی نیٹ گلدہ جواب دے دے او سلام ہے تو کی پیا سوچ دا سینہ سلام ہے جنہوں پیر جٹرے سنگ بی رو پس نے میرہ پسی تیمیありがとうございました پیرانے بھی بھی چھوڑ دے دیں دے دوں سلام ہے تیرے زندگر کی سوچ چکی کیا سا سوچ دا اس سے کون گیا کون گیا آہا لیکن اللہ نام علی لاخوفن علیہم ملاہم یحضرون دی شہن رہا وہ ذریعہ کہنے لکھا بادشاہ سلامت سچی کا انتصام سچی کا انتصام کی بے سوچ دا سلام آ کیا اس میں نے میں ایک مسئلے دے بارے بے سوچ دا سلام اس میں نے میں ایک تین مسئلے دے بارے کے اندر غاروں پکر کر رہے تھا کیوں کہنا میں مسئلہ کی تاہوہ میں چل پڑیا سی انہا میں اس مسئلے دے بارے آجتہ کا غور کیتا سی انہا میں مسئلہ پیش آیا سی انہا کیا ہو کہا مسئلہ ہے کہا آجتہ کا پیش ہی نہیں آیا آجتہ کیا کہا تو پڑیا ہی نہیں وہ درویش گھر لگا جلے میرے شیر میرے بے موں پہ چٹتے سان میں اس میں لے پیار سوچ دا سان تھوڑی دیر تو بعد آزان ہو گے گی نماز کو پیر مہور با لائے اے آجتہ کھ مسئلہ پتا رہی آگر شیر پیر مہور چٹ لہے آج شیر دا لوہا وہ پیر مہور لگ جائے اے وزود رہ گندھائے کے مجھے کوٹ دیا آجتہ اللہ چبیر 다음ہ اللہ حُمد ایلی سآل یا سُلطہ ایلی حدلی یا لی ایلی تحکیم یا پائے حقی اہل سنة سلطہ سنم ایلی اللہ ایم اولیاء اللہ لا خوف اللہ علیہم ولاہم لحظنون اللہ علیہم اللہ علیہم عنہ تو بہت تاکت ہوئے دنیا دار ہے روک کرنا نے بہت تاکت ہوئے مان ہونا پر بہت تاکت ہوئے لیکن پھر بھی نہیں روک دے پھر تبلیغہ تشہیر کفرد فتوے لوگاں کہنا بگت بھی ہے شرط بھی ہے لیکن پھر بھی روک دے نہیں پھر روک دے ہوئی مجھ آتی ہے آپ میرے دوست حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادے ہیں نبی عبادل اسلام نے فرمایا مہائزان عبدی حتی آیت کرنا با علیہ بن نبافل بلکہ اس کو پہلے آئے ایک ہور حدیث سننے اے دے راہی بھی حضرت ابو حریرہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضا احب اللہ العبد نادا جبریل طرح فرمادے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دو زمین اپنے کسی مندے نال محبت ہو جانگے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ ن считspan محبت ہو جانگے ہیں یہ حدیث تعالیٰ عنہ راہی حضرت ابو حریرہ نے حدیث مخاری میں جبھی موجود ہے مسلم شریف اندر میں موجود ہے موجود ہیں حضرت انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ جدو کسے بندین اور پیار کر دے اپنے بندین اور محبت کر دے تک پھر کی کر دے نادا جبریل پھر جبریل وہ آواز کے اندائے جبریل حاضر ہے خلمت ہندے نے علیہ تعالیٰ جبریل نہ مخاطب ہندے ہیں اللہ فرمایا جائے ان اللہ یحبو فلانا او جبریل منو فلانے بندین پیار ہو گیا ہے اللہ اندہ ہے جبریل جی مولا اللہ اندہ ہے او زمین دے اپتے فلانا کے دے اندر فلانا شہر دے اندر فلانا بستی دے اندر او جی رہا بیٹھا ہو جائے ہیں اللہ اللہ پیار کر دے خدیص دارہ بھی کونے حضرت ابو بس سنیوں یاد بھی رکھتا ہوں حدیث دیر آلی کورنی حضرت ایبو حریرہ کڑی کتاب اچھے بخاری شریف میں جبیتا تو سمجھ شریف میں جبیتا کیونکہ جتوں کو جان لوگیں ساڑھے پراہد ہیں بخاری جائے بخاری کو آؤ بڑا علم دین دین داری نہ آئی بڑا علم دین دین داری نہ آئی بڑا علم دین دین داری نہ آئی بخار آیا ان کو بخاری نہ آئی بخار آیا نہ آئی حدیث دی کتاب میں ہاتھ بچے حوالہ دین عمار رابی ابو حریرہ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم میں جبی موجود ہے تکناہ ببالہ بخاری میں جبی موجود ہے مجھے جو ریب اللہ برانتا ہے اللہ ہمینو فرانلہ پیار ہوگیا ہے سبحان اللہ خالی پاکستان والے نہیں کر دے خالی راک دنیا گرہن والے مسلمان ہی نہیں کر دے بلکہ اللہ بھی کردائے جبریل عرص کردائے مولا تو مالک کے دنوں پیار ہو گیا ہے منوں کیوں بلائے آئی میرے واسد دیکھی حکمیں اللہ تعالیٰ سمجھا سنو سنو حدیث اللہ تعالیٰ سب تو پینا دے کہ نا اللہ یو حفو فرحانم منوں فرانے میں محبت ہو گئی ہے یا اللہ میرے واسد دیکھی حکمیں اللہ فرما دے فآہبیبہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تے کو حکمیں تو ہی جو دے مل پیار کر سبحان اللہ فآہبیبہ تو ہی جو دے مل پیار کر جبریل عرص مولا میں دے ہی ہکم کا بندامہ میری چرد کیے تیرا حکم ہو گئی میں پیار نہ کر سبحان اللہ میں لیا جتا ہے مولا میں پیار کر اللہ فرما دے جبریل کی محمد کرنے پیونا دی جبریل فی اہل سما اللہ فرما دے جبریل پہلے آس مہان دے پریشتیاں مجھوئے لان کر دو جے آس مہان دے پریشتیاں مجھوئے لان کر تیترے دو تے پنجوے چینے صدرے سارے آس مہان دے پیونا دی جبریل اہل سما پہ جبریل سارے آس مہان دے جلان کر دے دے بندہ زمین تے بندہ گلڑے میں جبیٹھے بندہ لاہور میں ٹھے بندہ جویر شریف میں ٹھے یہ بندہ انابے والا پاپ پتر شریف بیٹھے اعلان سمانہ دے ہو رہے سباہ اللہ مجھوئے سارے پہلے گلتے ہوئے کہ جبریل منو پیار ہو گئے کیا بات منو محبت ہو گئی ہے اور دوسری بات ہے کہ جبریل تمہیں محبتکار سباہ بس اثر انداز نہیں کوئی چیز ہونے چاہتے ہیں تو جبریل تمہیں محبتکار جبریل پہ محبتکار لگ بندہ ہے اچھا یہ اللہ غور کی حکم ہے اللہ دے ہون 16 سمانہ دے اللہا نرچ کر کے اور انتیج لگا ہے کیا بات وہ دینل اللہ نو بھی پیار ہو گیا ہے سباہ ستہ آسمانہ والے فرشتے ہو اللہ اندر تُس ہی بھی ادھر پی آتا ہے اللہ اندر تُس ہی بھی ادھر پی آتا ہے ستہ آسمانہ کے ڈنگے بچے اندر سبندے دی لوگ کی زمین تو بٹا ہنگی کوشش کر گئے لابد سمانہ ان سے رونے پائے کیا بات ہے لابد سمانہ سے رونے پائے ستہ آسمانہ کے لام ہو جانتے ہیں پھر جبیر حاضر اندر مولا ہڑ کی حکم ہے میں ڈیوڈی دے آیا ہوا اللہ تعالیٰ فرما دیا ہونے اس طرح کر فَيُحِبُّهُ أَحْلُ السَّمْحَائِ پھر جبیر حاضر اندر مولا ہڑ کی حکم ہے اللہ تعالیٰ فرما دیا ہونے اس طرح کر سُمَّ يُودَعُ لَهُ سُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْعَرْضِ اور سمین دے اُترے جننے میرے بندے حواد نے احرے ایمار انہ دیا دلا دے چکے س میرے بندے دا پیار دار دے مددہ کیوں نے یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرما دے پیاریٰ ذکر مددہ ملکیوں نے اس واسطے کہ جنہاں ہی کوئی طاقت پر سکرانا نہ ہو جائے بڑھان والا اس کو مہت بڑھانا نہ دے اس ذکرنوں گرن والا بڑھان والا جچے گرن والی طاقت کیڑی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتنز من تشاہ وتنزل من تشاہ بیعید الخیر ان لکھ علا کل شیئ قدیر سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ فرما دے تو جدو میرا بندہ نفر پڑھن لکھنے لے نفر پڑھ پڑھ کے عبادت کر کر کے ریاضت کر کر کے وہ میرے قریب ہندہ ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے اللہ فرما دے تو میرا قرب حاصل کرتا ہے اللہ فرما دے پھر میں اپنے بندے رو اوہ شان اتا کرنا اپنے بندے رو اوہ مقام اتا کرنا اللہ فرما دے کہ پھر میں اپنے اس بندے دے ہاتھ بڑھ جانا اس بندے دے ہاتھ بڑھ جانا جدے نارو پکڑ دائے میں اپنے اس بندے دے زبان بن جاننا جدے نارو بور دائے میں اپنے اس بندے دے کن بن جاننا جدے نارو سن دائے میں اپنے بندے دیاں اکھا بن جاننا جدے نارو دیکھ دائے میں اپنے بندے دے پیر بن جاننا میں ادھے پیر بھنگیاں نا جدے نا رو چڑھ لکھا پھر بیک خرموں گندہ ہو اللہ کا گندہ ہی ہے گدری بے چھٹے ہو یا بیٹھا ہو گا اس سوا سے علامہ عباد رحمت اللہ علیہ وسلم نہ پوچھیں خرقہ کوشوں کی نہ پوچھیں خرقہ کوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں یدے بیدہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں یدے بیدہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں پھر صبحانی نا دیر دیر حکمولہ جا لیے گا حکمولہ ہوتا ہے صبحانی نا دیر دیر اور فیصلہ اٹھو جا لیے گا آخری بات عرض کرنا مجھے آزاد کشمیر کو ایک سید زادہ کیا بات ہے تو انہیں کتابہ میں سلطان العربیرنا ذکر پڑھیا کہ جناب بڑے صحیح نے کیونکہ نانا لگر صحیح سلطان باہو صحیح سلطان باہو سلطان باہو سید زادہ نے جو ذکر پڑھیا جوان تینیاں سن انہیں کھرمین اتھ کر کے دے تینیاں بیا نہیں سکتا جہیز بڑا نہیں سکتا سنے ہیں بڑے صدیلے چلونا کھر چلنے ہیں کچھ دین کے وہے تو تینیاں نو اٹھا رہاگا سمہ اللہ سمہ اللہ طویل سبر کر کے شور کوٹ پہنچیا آس تانہ اپاہو جے پہنچیا سمہ اللہ بھالو ماں ساتھ کی سمہ اللہ سمہ اللہ سمہ اللہ سمہ اللہ بڑے بڑے خواب رکھاں میں چھ سجائے ہوئے صرف وہ چلونا پہ لیاں دل دنے ٹیل لگے ہونگے وہ چلونا پہنے جناب دنیاں کھڑتی جوئے چوڑیاں بار بار کے دے دے . لیکن نیرے میں نے طریل صبر کر کے جنہوں پہنچیا آستان آئے باہو تھے میرے حضرت سلطان صاحب تھا اپنا دور سی جنہوں سے پہنچیا جا کے لگا پچھر کی چند میں سخیاں رو ملنا یا وہاں انا جر کے سخی کو سخی سلطان باہو انا کل تو این لگا جا اے وہ عبادی جو گزر کے پناہ نکلے گا اگر انا دیکھ کھیت رہے اگر انا دیکھ کھیت رہے اپنیاں پہنیاں پہنیاں بھی چند محنت کر دے بھوڑ گے جنہوں سے پہنچیاں سے جا کے میک دا کیلئے آپ حال پہ چلا دے گے آپ حال چلا رہے گے وے کے پریشان ہو گیا میں نے سنیاں سی بڑے سخینے پرے تھے آپ حال پہ چلا دے گے پھر دے میں نے خیال آیا جاؤ انا سبت کرکی آیا ہاں ملاقات دیکھا قریب ہویا سلاح مرض کیتا دست بوسی کیتی دست بوسی کرکے پریشان کھلتے ہیں اللہ دے ملی سبت کرکی آیا ہاں ملاقات دیکھا آپ نے فرمایا آؤ صاحب کدھر آئے ہو حضور بس میں جس مقصد وقت سے ایسا ہوتے ختم ہی ہو گیا تو بس اون زیارت ہی سی اون زیارت ہی بنا پہ آپ نے فرمایا ناں ناں تو ساٹھے ہان دو چھڑ اپنی گھن کر ساٹھے ہان دو چھوڑ اپنی بات کر کانے واسکے رہے ہیں گھن کر جنی تیرے اندر یوں گو بہا اللہ بگت تو نام ہے یہ ناں تیبی قرآن چو تم دلیلہ دے بہا اللہ قرآن گیان کرتا ہے کہ اللہ دے بگی آؤنا یہ حالات اور دلان گیا گھننا میں اللہ دے بڑی دستے رہے ہیں دی حضرت موسیٰ اور خیزر تا واقعہ قرآن موجود ہے سورہ کاف سول میں پا جب حضرت خیزر تے موسیٰ سفر مکمل کامیان علیہ السلام تے بار بار اتراز کرن بار بار موسیٰ سلام آکر ہے کی کیتا ہے خیزر تے سلام آکر ہے کی کیتا ہے بچہ کیوں مار چلے ہے بے گنا کسی جو غریب تھی دوڑ چلی ہے اے دیوار کیوں صدی کر دیتی ہے بڑا ہو جا سبکنا کرنا آن رانجینا کرنا آن چھپینا کرنا آن زاری طور کے وہ چیزیں ٹھیک نہیں سر کہ تے دوڑ چندھائی ہوں ہوں نہیں ہیا کہ اگر تبوس آدھر تے درابیوالہ اللہ دے سولی جیدر اللہ سلام یا کیا کہ اے موسیٰ ہون تیرا میرا کٹھا سفر کے نہیں چل سکتا لہذا بڑی ہوگی یہ تین واری اندھیان تین واری اندھیانے تین واری کٹھا سفر کے نہیں چل سکتا لہذا بڑی راکو مہینی و مہینی ہون تیری تینری چندھائی دا نبھا آپ ہوں چیئے تیرا راہ ہو تین میرا راہ ہو جیدر موسیٰ اسلام جان لگے پھر کہن لگے ساونبیو کا بیتا امیری ہون تیرا ٹھینج ہے نا میں او گنا جنہ نے تینوں پریشان کیتا ہے تیرا شوندہ تیجا سوابا زین پریشان ہی دا رہے ہیں تیرا میرے باہو نے کیا ہے ہمیں پریشان سید زہادیہ ٹھوڑنے ہی کاندرکار ہی آیا ہے انہا کیا وہ گلنا ہوں سوڑ جا برکلو خیردت اسلام رہتے ہیں انہا کیا وہ جنا بچہ مارے سے قتل کی تازید دراج اس بچے دی پیشانی تیری خیاسی کافری وہ لوگ کی نیزم پڑھ دے لوگ کا انہی سے قدم ہوں گا اس بچے دی پیشانی تے خیردت اسلام قرآن میں ہم نے کہا میں نے کہا اپنی نگاہیں بنایت نہ لگی انہیں بڑا ہو کہ کافر ہو نہ سیئے دے ماں باپ بومن میں اور یہ کی محبت میں نے درسی کے دے ماں باپ بھی کافر نہ ہو اس حال سے میں اس بچے نمائے دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے اس کو میز نال کہ اللہ انہاں اس تو بہتر خوبصورت پاکیزہ بچا جا 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 ہے اور دوسرا وہ جنہیں کشتی توڑی سی وہ سواس دے کہ دریاد لگ رکھنا ہے کہ ظالم بادشاہ سی جنہیں نمیہ کشتیاں کھو لگا سی دونہ غریبہ ساڑھے بلو کرایا بھی نہیں سی گیا کہ میں کھٹا توڑ کے وہ جنہیں کشتی داگی کی کسی کہ گبارہ مرمت کے روزدار دماندے رہن گئے لیکن کشتی کھو سکتو بچ جائے یعنی بادشاہ انہیں اتنا رہے گئی وڑی پہلا جانتے ہیں وہ بچہ پیدا ہوئے ہیں وہ جانتے ہویا انہیں کی بننے ولیہ بھی پہ دست ہے کہ انہیں کھاپر بننے سی بننے اور پریدی دست ہے پیاد کہ انہوں نے مار جتا ہے کوئلہ پھر انہوں بیٹا ہی دے لے گا اور پانچیزہ دے لے گا اور پاک دے لے گا سبحان اللہ اللہ در قرآن سبحان اللہ یہ خیضر علیہ السلام نے جان دے لے خیضر علیہ السلام بنی اسرائیل دے ولی نے حضرت کے سلطان اعباہو میرے نبی دی امت دا ملی داتا کان پر چلی ہے میری میرے نبی دی امت دا ملی میں نبی دا ملی وہ نہ دشانگو دی کیا نہ دشانگو دی وہ نہ کہہ جنی دیوار میں کھڑی تی تی ہاتھنال صدی کھڑی تی موسیٰ علیہ السلام نے کہنا سب بستی آرے وہ روٹی مگی یہ روٹی نہیں دیتی تو ساں ڈیکتی کھڑا ہاتھنال صدی کھڑی تی مزدوری بھی نہیں جا سکتی سکھا نہ کھا رہے تھے پیسے جائے گی کام ہو سکتا آپ نے فرمایا ہے ایس دیوار تے تھلے کیا بات ہے ایس دیوار تے تھلے تھلوٹے دا نہیں بتا رکھتے دیکھے آرے اوہ تھلے میندنے پہ زمین دیاں کیا بات چھو وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْزُلْتَهُمَا ایس دیوار تے تھلے اینا دو یتیمہ دا اینا دے باپ نے خزانہ گھڑیا رکھیا ہوئے ہیں اگر دیوار دیکھ جا دینا تھے اے بستی والی لٹ پٹ لیاں سی میں اونا یتیمہ دا خزانہ محفوظ کی پہ اور نیکی میں انا نسوا سے کیتی ہے وَقَانَ عَبُوحُمَا سَارِحًا اِنہا دا باپ پڑا نیک بندہ سی باپ سے سرین نے لکھیا ہے کہ ابوہماما ابو دا نفس باپ سے بھی بولے گناتا ہے داٹہ سے بھی بولے گناتا ہے پردار میں بھولے گناتا ہے پوری کچھ ٹھوٹے بولے گناتا ہے وَقَانَ عَبُوحُمَا سَانِحَا ان کا باپ پڑا نیک بندہ تھا حضرت فیضان دیرہ رہے ہیں اور ان کا باپ وہ کہتے ہیں وہ پڑھ بڑھتے تھے مفسرین میں لیتے ہیں سات کشتاں یا چودہ کشتاں پہلے اونا دی پوشت رچ کوئی اللہ دا بلی ہو گزریا چی حضرت خدر نے او سب دی ولائد دا لحاظ کی اللہ اللہ نرائے تکبیر اللہ حیری سال حید علی حضرت و شان اولیاء ربائے حقی اہل سنت بات ختم ہوگی الحمدللہ میں کہنا چرنا کہ ساڑھا الحمدللہ رسولت و جماعت بنا اولیاء دنال اس طرح دا عقیدہ ہے اولیاء دی کرامات داونا دی محبت داونا دی پیار دا الحمدللہ اے کوئی حقیتہ تے رمیتہ تے مبن نہیں اے اللہ دے قرآن تے مبنی ہے نبی پاک تے فرمان تے یا بہار اللہ حضرت سلطان باہو دی بات مکمل کرتے آپ نے فرمایا سلطان باچھا آئے ہو آپ سیدہ مارو پیار بھی بڑا کرنے سائے صداتہ ہی طرح بھی بڑا کرنے سائے فرمایا دسلو کیوے آئے ہو آپ یا بھو جوان تیاں جوان تیاں بوے دے ہون تے ہارموز مابلو پچھ بھو دے کی بیت دیے جوان بیٹھیاں ہون تے او خانتہ سلام نہ ہوئے اوز پائنو پچھ جوان بینا ہون اٹھانتا سامان نہ ہوئے اگو کاروبار بھی نہ ہوئے اگو مناظرت بھی نہ مرے پر کی بیٹھ دیئے راتا ہوں نیندرہ نہیں ہوں دیاں ہر میرے چکر چڑے رہے میرے ذمہ داری کینے لبانگا اوز سیدزادہ کہنے لگا حضور میں سنیا سیدوسی بڑے سخیوں تو اڈیس سماغ سخاوا دیاں دھومہ سن کے میں تشویر تو سفر کر کے شورکوٹ آئے ہوا آیا اس بات دیاں جوان دیاں نے کچھ مل جا لائے گا انہوں نے سب مل اپنے گھر روانہ کر روانگا پر میں تے ہی تھے آگے ہوئے کہ حضور تسی آو بھال پہ چلندیوں میں کیت وڑے کولم بھنگا آپ نے فرمایا اے سانڈا ماں ملائے تو اپنی گھل کر فرمایا اے سانڈا ماں ملائے تو اپنی گھل کر جو میں باکچا ہی کرمنا تو آج امام جارو لابیدین امام جارو لابیدین نے پانی پیایا پیرا جو بیڑی ہیں نے تھا کہ اچھکڑی ہیں وہ سہار میں پانی پیایا امام جارو لابیدین نے اتھا ہی فرمایا تو پانی پلایا مانگو لائے جو ملائے سہار کڑے ہیں کہ سارے میرے دے کڑے ہیں سید ذاتی اور ننگے سمند ایک ان کا ہوتے چھواری ہیں آپ بیڑیں گے لگیا نے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ عداد ہوتے ہیں کتنے بدبت کتنے لائیم ذائر دشمن سانے انہوں بچہ نہ بھی حیالی سے انہوں اور طرح نہ بھی حیالی سے بیمارہ نہ بھی حیالی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ عداد ہوتے ہیں کسی دیمار کو زنجیر پہنائے لگے جائے گا دشمنی بھی کسی حصول نہ بھی چاہیے لیکن یزیدی کے بے حصول ہیں دشمنش انہیں آگیا مظہور امام سب تسیح احصال میں کی بندہ کھوڑے کھوڑا پانی پیلان کھوڑایا کہ مدینہ ہوں میں مدینہ ہوتے تک بھی بندہ کھوڑا اس حال کی بندہ آپ نے فرمایا پانی پیلان والے ساڑھے معاملہ دخل ادازی نہ تھا اورے اور میں ساڑھا رابنالسوڑ اے دو کچھ تک نہ نمی ساڑھے ساڑھے رابنال معاملہ ہے یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارزیری انا ربی کی راضیت مردی جا حد خلی کی عبادی برخلی جنتی اصلا دنیا نے ساڑھے رابنال نہیں کیتے اصلا ہاں سے نے ساڑھے کیتے ساڑھا معاملہ چاڑھے تو اپنی کا لکھا آپ نے فرمایا اصلا دی آبنال نمہ موڑے ہیں ساڑھے ساڑھے نانے لے ربا کیا سیدھے سونے جت واکھے کوت پہاڑ سونے لے بڑھ کے تیرے نال نال جلے سمالال نیم سبالال نمہ موڑے ہیں سبالال اللہ جتر جتر تم جانا جائے تیری اوپنی دا اشانی تے سونے کا بہار چلے سبالالہ لیکن رحمت اللہ لعلانہ نے فرمایا آرز کیتا مولا نہیں میں نے دنیا نہیں چاہی دی میں نے آخرت چلے سبالالہ آپ نے اس حال میں جاپنے لیٹی زمین تے ماری تھا امام زہر اڑا بھی دیں گے لیٹی زمین تے ماری زمین سونے دی ماری دیں گے سباہر اللہ اور جتنا چائدہ اٹھا لیں سباہر اللہ یہ سباہر اللہ اور سبتانوالاللہ فرمایا تھا دسو کی دیمیش مست ہے آپ نے فرمایا سباہر اللہ ساڑھا ہارج رانہ میں بھی رہتا وہ ہی جواب ہے ساڑھا ہارج رانہ آپ نے ایک پڑی نا ٹے بھار کرنے سن نکھو اے ٹے بھاری بھڑ کے دے اے جو ماری اس پڑی دیویج تھاک ہے جو ماری ساڑی پہلی سونا بڑھ دی فرمایا جنہ چاہی رہی چک رہ جنہ چک سکتے چک رہ وہ قدمہ میں جنہ سونا کی کرنا ہے اور سونا بنانوالا کی میان در جو بل گیا ہے ساڑ تھا عن کی میان در گے گیا ہے میہڈ ساڑی شیخ کے لیے میں ختم کرنے کا فرمایاں مرمش کے بنام نشی شایر مرماری کی او بنام نشی شایر مرماری بنام نشی شایر مرماری بنام نشی شایر مرماری بنام نشی شایر مرماری بنام نشی شایر محمد اللہ